عمران نیازی نے اسلامباد ہائی کوٹ میں ٹیرین جیڈ وائٹ کے کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا ہے وہ تحریری جواب کم اور راہ فرار اختیار کرنے کا طریقہ زیادہ ہے انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کوٹ میں جو ایک ایفیڈیوڈ جمع ہے دوہزار چار کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیرین کی ماں فوت ہو گئی ہے اور میں اس کی گارڈین شپ اس کے خالہ کے سپورٹ کرتا ہوں یا وہ لاس انجلس سپیئر کورٹ کا آرڈر جس میں لکھا ہے کہ یہ مائنر بچی عمران خان صاحب کی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا اس کا جواب نہیں دیا اس کی بجائے ٹیکنیکلی گراؤنڈز پہ مینٹینیبیلٹی پہ آرگیومنٹس دیئے ہیں مینٹینیبیلٹی پہ کیا آرگیومنٹ دیئے ہیں پہلی بات عمران نیازی صاحب نے کی ہے کہ میں ایم این اے نہیں ہوں اس لیے آپ یہ کیس میرے اس پر نہیں کر سکتے اگر آپ ایم این اے نہیں ہیں تو یہ تو آرٹیکل سکسٹی ٹو کا کیس ہے آپ نے ابھی جو سیٹیں جیتی ہیں آپ کا نوٹفیکیشن ہو چکا ہے نئی سیٹیں آپ لڑنے جا رہے ہیں خود تو آرٹیکل سکسٹی ٹو تو صرف یہ تیہ کرتا ہے کہ کیا ایک شخص قومی اسیملی کا ممبر بننے کا اہل ہے کہ نہیں ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ایم این اے نہیں ہیں دوسرا گراؤنڈ کے لیے دوسرا گراؤنڈ یہ لیے ہے کہ یہ کیس پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا ہے دوبارہ نہیں سنا جائے گا یہ قانون بالکل واضح ہے کہ جب نئی ایویڈنس آ جائے نئی ایویڈنس کے آ جانے کے بعد کیس ری اوپن ہو سکتا ہے تیسرا گراؤنڈ یہ لیے ہے کہ اثر من اللہ صاحب نے یہ کیس سننے سے انکار کیا تھا اس لیے یہ کیس اسلامباد ہائی کوٹ نہیں سن سکتی اندازہ کریں اثر من اللہ صاحب نے اس لیے معذرت کی تھی کیونکہ وہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے اس لیے انہوں نے اس کیس کو سننا مناسب نہیں سمجھا اب بات یہ ہے کہ کیس کے میرٹ پہ نہیں آ رہے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہے کیس سے بھاگنے کی کوشش ہے کہ اس کیس سے راہ فرار اختیار کی جائے کہ جی یہ کیس سنا نہیں جا سکتا اسلامباد ہائی کوٹ کی جورسٹکشن نہیں ہے یہ کیس منٹینیبل نہیں ہے اس کیس کو ڈسمس کیا جائے میں ادھر الفت صاحب کو پوچھوں کہ الفت صاحب آپ میرے دوست ہیں کہ نہیں ہیں اس کا جواب ہاں یا نہ میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ اطارر صاحب بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں دوں گا آپ یہ سوال میرے سے نہیں پوچھ سکتے میں دوست ہو بھی سکتا ہوں نہیں بھی ہو سکتا جواب سمپل ہے کیا ارٹیرین جیڈ وائٹ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں یہ آپ کوٹ میں جواب جمع کرا دیں اگر آپ بھی جواب جمع کراتے ہیں کہ ہے تو آپ آرٹیکل سکسی ٹو کے تحت ڈسکولیفائیڈ ہیں اگر آپ جواب جمع کراتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے ایفیڈیوٹ جھوٹا جمع کرایا ہے اس کی صدا ملتی ہے پچھلی تاریخ پہ ان کے وکیل نے کہا کہ میرا دان ٹوٹ گیا ہے میں بات نہیں کر سکتا کتنی دیر آپ ٹیکنیکیلٹیز کے پیچھے چھپیں گے آپ نے منٹینیبلٹی پہ اعتراضات اٹھائیں آ کے میرٹ پہ کیس آرگیو کریں نا اگر ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرا وزیر اعظم کیا بیٹی چھپانے پہ نہیں نکالا جا سکتا یہ بلکل بھونڈا جواب جمع کرائے ہیں امران نیازی کے وکلانے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک ایک پوائنٹ لیگلی جو ہے وہ غلط ہے میرٹ پہ آ کے بات کریں مت کہیں کہ یہ پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا تھا وہ جی فلان جج صاحب نے معذرت کر لی تھی وہ جی یہ منٹینیبل نہیں ہے اسلامباد ہائی کوٹ اس کو نہیں سن سکتی یہ آپ کے سارے پوائنٹس غلط ہیں میں امینے نہیں ہوں نا ہے آپ پوائنٹس سن لیں ابھی یہ نوٹفیکیشن ہوا ہے ابھی نئے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں امینے نہیں ہوں آپ میرے سے نہیں پوچھ سکتے بھئی آرٹیکل باسٹ ہے آرٹیکل باسٹ کے تیج صرف یہ تیج ہونا ہے کہ آپ امینے بننے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں آپ نہیں ہیں اہل اور دیکھئے جمائمہ گولسمیچ صاحبہ کی کیر میں وہ بچی ہے کس ناتے سے ہے کس رشتے سے ہے عمران خان یہ کیس ابھی سے ہار چکے عمران خان نے کوٹ میں جو جواب جمع کرایا ہے یہ اعتراف ہے شکست کا اس میں قانونی طور پہ کوئی وزن نہیں ہے اور یہ جواب میرٹ پہ اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے کہ تم آ کے بیس کرو میرٹ کی اوپر تو یہ دسکولیفیکیشن عمران خان کا مقدر ہے قانونی طور پہ میں نے آپ کو بریف کر دیا ذرا سیاسی طور پہ تلال صاحب اس پہ روشنی ڈالے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم